ڈہمت تھا ایسا نہیں ہے یہ ان کو اس صفاتی نام دیا ہے پھر مرزا صاحب غلط کر رہے ہیں پھر مرزا صاحب کو غلط ثابت کر رہے ہیں پھر وہی مرزا صاحب مرزا صاحب یا سحیب بھائی مرزا صاحب یا پیڑا نہیں تاک ماسٹر صاحب پھر تسی انہیں فتوہ بھی دیتا تو اس سے فتوہ تلے ہاں بھی آن دیئے کہ سحیب بھائی میں ہارا آپ جیتے جیتے ہیں نہیں ہار جیت کی کوئی بات نہیں آپ ہمارے محترم ہیں یہ قلمی ایک قلمی بیس ہے اس میں جیتا اور میں نہیں کہتا کہ کوئی جیتا اور میں آپ کو کوئی ہرانے کے لیے یا کوئی جیتا میں دیکھیں میں حق بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ بھی ہو سکتا ہے اپنی طرف سے جہاں تا قلمی بات تھی وہ ختم ہو چکی ہے اب مزید اس پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی احمد کے میں نہیں کیا ہے ہاں جی آمی نظیر بھائی ہم کچھ بولیں آپ کا کب ہو رہا ہے پاکستان کے وقت کے مطابق مناظرہ کب ہو رہا ہے اور اس مناظرے پر ڈالر کتنے لگے ہیں آمیر بھائی شاید بیزی ہے جب آئیں گے تو مائک اوپن کر لیں گے سجاہ صاحب آپ احمدی ہیں نہیں میں احمدی نہیں ہوں لیکن ساروں کی عزت شریف راجہ بھائی ہم میوٹ لاندہ کیل ہو گئے آہ جو مرضی دے دو تسیب مدلوب جو پکیا دے دو بکرا آج شریف راجہ مسلسل نوہ گھنٹہ ہے نو گھنٹے سے یہ براہ چل رہی ہے جے شریف راجہ بھائی نے کسی نوگال کرنے دیتی ہو شریف راجہ صاحب اچھے لوگ گپ لگا رہے ہیں کو لگانے دیں فل سٹاپ نظیر صاحب آگے تو پھر وہ ان کو بولنے نہیں دیں گے احمد کا مہنی میں کسی کو پتا ہے نہیں کوئی نہیں پتا ہے سب سے زیادہ تعریف کی جائے وہ محمد کا نہیں ہے محمد ہے جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا نہیں کرنگی محیر جی کوئی صورت ہی نہیں ہے خدا کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا جس کی اس آدمی کی تعریف جس کی کی جائے یا اللہ کی تعریف کی جائے نہیں جو محمد ہے نا اس کا معنی یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی اور احمد کا مطلب یہ ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اب اس کے اوپر بھی مرزا صاحب کوئی نہیں پورے اترتے معنی کے اوپر بھی محمد کا محمد کا مطلب ہے جس تحریف کیا گیا احمد کا مطلب ہے اپنے رب کی تعریف کرنے والا اب اُلٹ خیار ہیں ہو سکتا ہے میں چیک کار کے دوبارہ داستا آج چلو جا کے چیک کرو کنٹہ دیڑ لاؤ احمد کا بھی یہی محنہ تو نہیں بنتا تو اللہ کو سجدہ کرنے والا مثلا سجاد احمد نام لکھا ہے تو وہ احمد اگر حضور سلم کا نام اگر کہیں تو وہ تو پھر یہ بنا کہ احمد کو سجدہ کرنے والا محمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا جی محمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا جس کی تعریف ہوانی کہاں سے آپ نے لے لیا سویب محمد کا مطلب ہے تعریف کرنے والا ہمیں گوگل ڈاٹ کام تو چلے جانے دینے تو تو کار لیں دینے جو بھی ہوئے اسے نے اقیدہ بنا لیں دینے میں سے میں ایک نتیجہ کر رہا ہے بندہ پریڑ بھی ہوئے نا انہوں کو جو اور ہوں ان دی لوڑ نہیں ہے فرقوں کی بات نہ کریں جوڑا سلوگن چال رہا ہے نا وہ اپنی پھٹی ہوئی کمیز چھپراندی کوشش کیتی جا رہی ہے کہ پھئی اگر سی فرقہ دے گل کیتی تے ساڑھا جڑا ہے اور کی کندے میں چیل پھار جڑی ہے اور نظر آ جائے گی تے اس وقت تے احمدیہ دے خلاف یاک جو ٹھونو باستے اے نعرہ رکھو کہ جی فرقہ دے گل نہیں ہونی رد مرزائیہ تے فوکس تے تدھی ہوئے گا نا تے آپ پھر لڑا ہی تے کوئی بس اسے فوکس باستے تارک بھائی ان میں سوچ رہا ہے کہ فوکس جڑا ہے نا اہمدیا جماعت توں چھڑ کے تے جنبا صاحب وال کیتا جائے سب تو وڈت دجل آسمان دے نیچے سب تو زیادہ وڈت دجل آسمان دے نیچے یہ مرزائیت ہے نا ایس وجہ پھر اللہ ہی جاند دے نا کہ وہ دجل کھو نا میت نہیں کیا سکت نیچا نیچے ننظر آرہی ہے نا نظر آرہی ہے دیکھو نا مرزا طاہیinga صاحب کیٹہ وڈہ چوٹ بول رہے ہیں کسی مجدد کا مو ان کو نہیں دیکھو گے اڈہ وڈہ چوٹ اور اُس تو پہلے اللہ رسول دی قوائی بھی دے چکے نئے ہو یعنی اس تو وڈہ دجل کو یہ اور ہو سکت اور مرزا مسرور صاحب نے تھی لٹی ہے ہی ڈبو ہوتی ہے کہہ گئے مجدد کا ذکر نہ قرآن میں نہ دیس میں تو انہوں نے نانا جی کہہ رہے ہیں مجدد تو وقت کا نبی ہوتا ہے نہیں مرزا مسرور نے ایک کہا کہ مجدد نہ ذکر نہ قرآن نہ حدیث چاہے ایدم انہوں نے حوالہ دیا میں آتی ہوں انہوں نے چڑھنا نہیں ہے آپ نے حوالہ دیا جو گیارہ جون دوزار گیارہ تا خطبہ ہے گیارہ جون دوزار گیارہ یہ درستہ ذکر نہ قرآن میں نہ دیس میں میں کتے لے خلمان جی انہوں نے ذرا ٹھائر جاؤں دا سی پردہ میں انہیں بندوں بس کر لینا جل بعد گئے لگتا جل بعد گئے جناب نہیں کوئی نہیں وطن لگی ہاں سب زیادہ خطبے جون اچھی دینے نے جون اچھوں نے دس جون نو آکھ ہے کہ باتمیزی نہ کرو جاگ جاگ ٹک ٹک تلفی لوگ کی جان دے ہو پھر ٹھائی جون نو آکھ ہے کہ تسی گانا کر دے ہو بردانش تو آڑے کو کیوں نہیں ہوندہ سارے خطبے جون بھی نہیں دیتے ہیں ججے دی آئی ڈی دے لگے یہ سارے خطبے انہوں نے لائے نے ججے نے ایک کام میں نے وہ دیا کیتا ہے ٹاک ماسٹر صاحب تو آڑے حلاف ججے نے یہاں بھی بات تمیزی کر دا انہوں ججے دی آئی ڈی جاگے تو وہاں ویڈیو ساریاں کے پھر ہو جی ججے نے ویڈیو لائیں آنے تو آڑے پیارے حضور کی کہنے نے جنہوں دوسری کہنے ہو کہ ہم سب ایک حضور کے حکم پہ چلتے ہیں حضور کی بات نہیں ماننی پر اے بے کہ ہم سب ایک ہیں جی اپنا تو چوانبے گیارہ جون اگے کی دسیت اسی دو ہزار گیارہ دو ہزار گیارہ جمعہ خطبہ خطبہ جمعہ اچھا نہ ہی قرآن میں نہ ہی حدیث میں مجدد کا ذکر ملتا ہے اپنا تارک بھائی اگر تاریہ گال غلط نکھ لی تو تراکی جرمانہ کی کرو گے غلط ہے ہی نہیں دل جرمانہ کی دینا ہے مجدد مجدد کرو گے اپنا تارک بھائی تسی ہاں جی تسی کی کرو گے میں بھی مجدد نہیں کر آگا میں اس تو ود کے کم لے باگ گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ رہا ہے کہ میں ایک خط ضرور لکھاں گا ایک خط ضرور لکھاں گا کہ یہ گل کس طرح کی تھی گئی کیوں کی تھی گئی یہ میں نہ توڑا بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آفٹر شاہل لو بیفور شاہل کر لو کیری بیعث ہے کیری بیعث آمر نظیر وائنل متوقع ہے کہ سیدھی کہ اسم احمد جڑھا ہے وہ لٹر نام ہے یا تعریف ہے یہ صفاتی نام ہے نہیں بیعث ہے یہ کہ مرزا بشیر الدین محمود نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلقی ہے کہ وہ اہسے مستاق نہیں بلکہ اہسے مستاق صرف مرزا آگے تارک صاحب پانڈا پھوڑ دیتا ہوں نا فتوہ لائے یا سی اگر اہس شخص کوئی کوئی ملہون ہے منو پتہ ہے سوئے بھائی لیکن تارک بھائی وہ کہہ کدا سکت دینے اور ایک تھی لکھی ہوئی ہے انوار خلافت صفحہ تہرہ سو لے کر صفحہ پنتہ لی تک اچھا بغیر جنبا صاحب دی اینکدیت اسی لاکے پڑھ کے ہی سمجھا ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں ہر ایک شخص کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوں اور اس کے لئے ضروری انعام دینے کو بھی تیار ہوں کہ اس کے مستاق صرف صرف مرزا تھا بھائی اچھا انہوں نے دس ثبوت اور دس دلیلیں دی ہیں صرف مولا جا مو کر کے نہیں کہا اس کے اول مستاق اور صرف وہی ہیں اول مستاق دگالی نہیں ہے انہوں نے کہا اس کے مستاق صرف مرزا صاحب ہے نہیں صرف مرزا صاحب ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے نہیں ہے اچھا اے ججہ صاحب لکھ رہے نے بڑے معزز آدمی نے یہ لکھ رہے نے کہ جھوٹے جھوٹ مت بولو تو میں نے تانوے نہیں کہہ سکتا مگر واقعی ہے ساچ چاہے اے ججہ نے انوار خلافت نہیں پڑی ججہ نے انوار خلافت نہیں کوئی مرزا ہی جڑے نا اے نظر علم کوئی نہیں ہے جڑا میں چھوٹ کے سوال کیتا سی نا اے ایسی جڑا تارک صاحب نے بیان کرتا انو پتہ ہے منو پتہ ہے سوہب بھائی لیکن جڑی میں بھی گال کیتی سی اے اصولی طورتے کیتی سی کسی فرد دی گال میں کرنی بھی نہیں سی تڑنا منو پتہ سی اس چیز دا سوال تا پھر سارے ہمارے پتہ ہوئے گا نا اے تنی نا کسی نا تسوی بھی چوئی سسنا دے دوں گے کوئی بھی سیکس نہیں سوالی موقف دیتا ہے سوال سارے ہمارے لگ ہوئے گا ہاں بالکل سارے ہمارے لگ ہوئے اگر اے چیز جڑی ہے اے خلیفہ ثانی نے نہیں کیتی تی اوہ تیس جو نکل گئے نا اگر انہ نے کیتی ہے تیو اے دیزادے چان گئے میں اسو بلکل کوئی لیاز نہیں کرنا چاندہ کسی نا بھی مگر ججہ صاحب داثر نے کہ تارک چوان بھائی چھوٹ ہو رہے ہیں اللہ بار ہے اللہ بار دیکھنے ججہ صاحب تیو تارک چوان بھائی ہر گار نے چھوٹ کہہ رہے ہیں وہ کہنے کہ تارک چوان نے کوئی ساشکال کیتی ہے ججہ جمتابق وہ تیو تارک چھوٹ ہو رہے ہیں ریکٹرس کی دیتا سی اپنا چوان بھائی ذرا لکھاؤ بھی نا انوار خلافت صفحہ تیرہ سے لے کر صفحہ پنتالیس انوار خلافت ہاں جی وہ تو ابھی گوگل کریں گے سامنے آ جائے گی آپ صفحہ یہ والا دے دونے آئینہ صدا کرتا صفحہ تیرہ انوار خلافت صفحہ تیرہ ہاں جی ایو میں بہلے بکر چوان بھائی کے پھر میں توپا لے کے ہونے داکھ کیونکہ لہوریہ نے نا تے الزام لگایا سی کہنا نا اسم ہو آمد تے غلط کیا ہے کہ جی ہوتے مصداق ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تے اونا جو دے جواب دے ویچ فیر پکو پوری ثبوت دے نال دس ثبوت اور دس دلیلیں دے کر ثابت کی ہے کہ صرف مردد صاحب مصداق نہیں کیونکہ احمد صرف انا دا نام سی حیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا احمد نام ہے ہی نہیں سی اچھا تے تارک بھائی تارک بھائی ایدھے ویچ دیکھو ہے ججا صاحب لکھ رہے نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور خلیفہ صاحب اس میں یہی بات بتا رہے ہیں چلے آپ پڑھ لے مارشن صاحب مشکل تک ہیں احب دلو ساتھ ساتھ نہیں 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 اور پڑھنا پڑھا نہ نا تارک بھائی وہ تسیل وہ ریفرنس دے دیتا وہ میں ایتھے بیٹھ کے وہ ان ہی محنت میں نہیں کروں گا کہ میں ایتھوں رڑھ کے تھی جا کے پھر دیکھاą تو پڑھا بغیرہ بغیرہ لیکن جبجا صاحب تسیل اتہ نہیں آسکتے اگر اقب دے ہو تے تارک بھائی جواب ہی دیا دیو آرام آرام نال مسئلہ ہے کہ میں ذمہ داری نہیں لیا سکتا تارک بھائی دار کی رویہ ہوئے میں یہ دی بھی ذمہ داری نہیں لیا سکتا کیونکہ بعض زفایاں تھے تو اکھڑ بھی جاندے یہ تارک چوہار بھائی اتنا جھوٹا بندہ ہے جھوٹ بولتا ہے چلو میں خود دیکھ لیں گا ایک انا چھوٹ بول دے پھر نے تاہیی فیر میں انا دا کریبان پھٹڑوں دی کوشش کر لیں گو تتہاہی داری پھر ویڈے پھنکے سنا دی نیا پھر آجی آپ پھر کرسکے سنا دی تو اچھی گے لائے میں ننہوں پرڑے میں بھی نہیں پہائے گا ملکوری آگے ملکوری آگے ملکوری آگے ملکوری آگے ملکوری آگے ملکوری آگے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق یہ ہے یا حضرت مسیح موت کے مطلق نیچے انہوں نے انوان دیا ہے اسم ہو احمد کی پیشکوئی کے مستاق حضرت مسیح موت ہے پھر لکھتے ہیں میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت مسیح موت کے مطلق ہے اور احمد آپ ہی ہیں آپ کہا جاتا ہے کہ احمد نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے سوا اور کسی شخص کو احمد کہنا آپ کی حد تک ہے لیکن میں جہاں تک ہو اور کرتا ہوں اور میرا یقین بڑھتا جاتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا جو لفظ قرآن کریم میں آیا ہے وہ حضرت مسیح موت علیہ السلام کے مطلق ہی ہے میں اس بات کے ثبوت میں اپنے پاس خدا کے فضل سے دلائل رکھتا ہوں اور تمام دنیا کے عالموں اور فازنوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے تیار ہوں حتیٰ کہ میں انعام رکھنے کے لیے بھی تیار ہوں اور اگر کوئی میرے دلائل کو غلط ثابت کر دے اور قرآن کریم سے اور احادیت سے یہ بات ثابت کر دے کہ احمد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا نہ کہ صفت اور یہ کہ جو نشانات احمد کے قرآن کریم میں آتے ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جسمہ ہوتے ہیں اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش کوئی اپنے پر جسمہ فرمائی ہے تو میں ایسے شخص کو ایک مقرر تاوان جو فری کین کو منظور ہو یا دینے کے لیے تیار ہوں جی کچھ سمجھ آئی تارک بھائی اجرا درسی سٹائل ڈال پڑھے آئے یہ سٹائل میں تو ہوتی لکھے آئے یا توڑا اپنا ذاتی فیل ہے کہ یہ جو پڑا ہے آپ نے یہ انوار خلافت میں سے پڑا ہے کیسے صاحب اس کا صفحہ رمبر چودہ بھی پڑے صفحہ رمبر چودہ کیسے صاحب سینگر نہیں اس کے نیچے تو سوارا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بھئی ایک بات عرض کرنی ہے پیرے بھائیو آپ کے فائدے کی ہے یار آپ چپ کریں ملک صاحب بات ہو رہی ہے جو بھائیو میں چپ کرا خود دو تسی کسی نے گال نہیں کرندے آپ اچھ بولنا شروع ہے میں عقل نہیں کرنا کام لے وہ جاہل ہو دو آدمی بات کر رہے ہیں ملک صاحب ملک آدمی بات کر رہے ہیں میرے بات کر رہے ہیں ملک آدمی بات کر رہے ہیں ملک آدمی بات کر رہے ہیں یہ صحیح ہے تو چپ کر مادرت 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 کر لیتے ہیں جاہلو 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 بچے اسی کتے دیا پترہ چلو ہے سن لو ہے دا محبت صاحب کے لیے دا تیری محبت ہے تیری محبت ہے شاہ باش اور بھی بول دیا پترہ یہ بچے ہیں جو پتہ نہیں کتنے سال ان کی ملک صاحب سچے ایم دی ہے یہ دیکھ لیں ملک صاحب بور بولو ہاں تیری محبت ہے بھائی اور دا سلوہ یہ تو رکھ دا وہاں تیری محبت ہے آج تو سی اپنی برادتے نے کہہ رہے تھی کوئی گالا دے بھی تو تو سی گالا نہیں دے لیا نہیں میں نے یہ نہیں کہا جو گال دے اس کو نہیں دو داس کے تن بھی دیرہ ملک اپنی اوقات دا سلوہ دا سلوہ دو جائل کو دیکھو بھائی اور گالا کار دے تریقہ ہے تو چپ کر محفل میں بات کس طرح کی جاتی ہے غلطی ہے نا تو مان لو اس کو غلطی کو اپنی غلطی مان لو اپنے اترائی برادانہ مشورہ دیتا ہوں یہ آپ کی نسل دا نسل پیڑیں جانی ہیں دردیں جانی ہیں اس کو وستے سے لیا کریں یہ شور مچانے سے آپ کی درد کم نہیں ہوگی یہ انشاءاللہ درد اور اور ہوگی درد تو تم لوگوں کی ہے جوٹ کی درد جو جوٹ کلا اجھا آپ چھپ کر جائے ملک چھپ کر جائے آگے پڑھنا ہے یہ ملک ایسا صاحب یار کچھ اکھل کرو یہ بات ہو رہی ہے آپ نے اس کو بیچ میں بکواس کرنے کے لئے رکھ لیا ملک صاحب میں یہ کہہ رہا تھا یہ جو چوہان بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے حضرت جو اگلی پسانی تھے انہوں نے بھائی ایسے ایسا نہ کریں ملک ایسا صاحب رہا ڈان کرتے آمیر بھائی آمیر بھائی آمیر بھائی ملک ایسا صاحب سوکتے ہیں آمیر بھائی مطلب باگ دور آپ کے آت میں جب آپ آتے ہیں تو میں سوتا ہوں آپ آتے ہیں میں سو جاتا ہوں کہ چلو جی اب آپ آتے ہیں میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے شور ہو ملک صاحب ہوں کہ ہم سب بھی کچھ اپنی بات کر رہے ہیں جو ہم سب بات کر رہے ہیں باری باری بات تو ہوں محول پر کس طمند بنانے کے لئے جب گالی چلتی ہے ملک صاحب اور ٹاک ماسٹر صاحب کی بات چاری تھی تو ذرا ان سے تھوڑا برداشت نہیں ہوا ملک صاحب سے بات یہ ہے کہ جب ملک صاحب بھائی جب گالی چلتی ہے تو پھر باری باری نہیں چلتی پھر نیوہ چلتی ہے نہیں نہیں وہ ہم دونے بات کریں ایک آدمی آیا بیچ میں اپنا شروع ہو گیا ان کا انداز رضیت ہے ان کو رکنا چلیے ان کا انداز رضیت ہے چاری رکھیں پڑھیں آپ پڑھ رہے تھے یہ کہہ رہے ہیں چودہ نمبر بھی پڑھیں چلیں میں پڑھ دیتا ہوں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح ابن علیہ السلام کو احمد کہنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک نہیں ہے جس سے یہ مراد نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم احمد نہ تھے آپ احمد تھے اور ضرور تھے لیکن احمد آپ کی صفت تھی نہ کہ آپ کا نام اور جو شخص یہ کہے کہ احمد آپ کی صفت نہ تھی اور وہ جھوٹا ہے کیونکہ صحیح حدیث میں یہ بات ثابت ہے اور اگر آپ احمد نہ ہوتے تو حضرت مسیح ابن علیہ وسلم احمد ہی ہو حضرت مسیح ابن علیہ وسلم احمد ہی کیوں کر سکتے تھے کیونکہ آپ نے جو کچھ حاصل کیا آپ کی شاگیدی سے حاصل کیا لیکن باوجود اس کے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا اور اس کال پر غیر مبائین کا یعنی لوریوں کا یہ شور مچانا کہ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہو گئی یہ بالکل غلط اور فضول ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کوئی حد تک نہیں کیونکہ حضرت موسیٰ کو موسیٰ کہنے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہے یا حضرت عبراہیم علیہ وسلم کو عبراہیم کہنے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہے اگر ایسا نہیں تو حضرت مسیح موت قیامت کہنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں حد تک ہونے لگی کسی شخص کا پیشکوئی کے مصطاق ہونا دلائل سے معلوم ہوتا ہے اور جب دلائل اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اس پیشکوئی کے مصطاق حضرت مسیح مہدلہ السلام ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کس وجہ سے حد تک ہوئی جی یہی بات تھی یہ کہہ رہا تھا یہ بھی پڑھیں وہی بات پڑھ لیں اس میں بھی وہی بات کہہ رہے ہیں پھر اس پہ تو وہی بات ہوئی جو میں پہلے کہہ رہا تھا مرزا صاحب کے احمد ہونے کا جو احمد ہونے کی جو دلیل ہے وہ اس لیے یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا صفاقی نام میکن وہ کہہ رہے ہیں اس میں وہ احمد کی پیش کوئی جو ہے اگر ان کا احمد نام نہ ہوتا تو مسیح مہود کا بھی کوئی حق نہیں تھا کہ وہ احمد کو آپ اپناتے یہ بھی لکھا ہوئے اس میں تو یہ تو بات بہت کلیر ہے اس میں بجد ہی سمجھائیے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ تو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جو خلیفہ ثانی ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا مصداق رسول اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں بلکہ مرزا صاحب ہیں یہ تو بات ابھی ساری بات آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے وہ یہی ثابت کر رہے ہیں کہ پیش گوئی تھی نام احمد کی اس میں وہ احمد تو نام مرزا صاحب کا نام احمد تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد نام نہیں تھا ان کا صفاتی نام احمد تھا یہی تو وہ ثابت کر رہے ہیں جس کے لیے وہ توان دینے کے لیے تیار ہے یعنی کسی مرزا صاحب نے آنڈی اپنے مسلمہ ہوتی نہیں 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 اچھا آگے سن لیں دیکھیں مرزا صاحب یہ جو دلیلیں دیئے ہیں آپ دوبارہ سے پڑھنے کس کو سمجھ آتی ہے ابھی انہوں نے صاف لکھا اس کے اسم احمد کی جو پیش گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی اس کے مصداق صرف مرزا صاحب ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا ہی نہیں وہ ان کا صفاتی نام تھا صرف مرزا صاحب کا مطلب بڑا صاف ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد سے کوئی طعلق ہی نہیں نہیں ان کا احمد نام نہیں تھا ان کا صفاتی نام تھا یہ وہ ثابت کر رہے ہیں اس لئے پیش گوئی ان کے متعلق نہیں ہے یہ جو قرآن کی پیش گوئی ہے یہ ان کے متعلق نہیں ہے بلکہ مرزا صاحب کا مطلب ہے یہ دکھائیں دوبارے ہمیں حد ہوئی ہے اب اس حرات پڑھ کے سنایا ہے کیا میں آپ کا کروں دوبارہ سنائیں چلو پھر چوتھیں دنیل ان کی سن لیں یہاں بھی وہ یہی بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوڑی دونہ لیتفی نور اللہ ہے بہت آہیں گے کہ اللہ کے نور کو اپنے موہوں کی پھونکوں سے بچا دیں مگر اللہ اپنے نور کو پورا کر کے ہی رہے گا اگرچہ کافر لوگوں سے ناپسندی کرتے ہوں یہ آیت بھی حضرت مسیح موت کے احمد ہونے پر ایک بہت بڑی دلیل ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پیش کوئی کے اول مصداق نہیں کیونکہ اس آیت میں بتایا گیا کہ اس رسول کے وقت لوگ اس کے سلسلہ کو موہوں سے مٹانا چاہیں گے یعنی یہاں پہ مصداق مردہ صاحب بنتے ہیں شروع میں انہوں نے بتا دیا کہ میں انعام دینے کے لئے تیار ہوں کہ اس پیش کوئی کے مصداق صرف مردہ صاحب ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئی میں دوبارہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں نہیں آپ رہنے دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے گرم ہو رہے ہیں اندر سے تو جتنی آپ انوان کر دیا ہے انوان ہی دیئے دیا ہے اس میں ہو احمد کی پیش کوئی کے مصداق حضرت مسیح مہود ہیں اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت مسیح مہود کے متعلق ہے اور احمد آپ ہی ہیں نہیں یہ میں خود پڑھ کے ادھر لوگوں کو سناؤں گا تاکہ سنائیں آپ کے ساتھ ڈائریکٹ ٹاکرا نہ ہو ٹھیک ہے موسیقی 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 بھائی باندھ کر کے بولتا جا رہا ہوں ملک کے اثر بھائی وہ آئے تھے ملک صاحب تو پتن نیچے اتار دیا ان کو بڑے اچھے آدمی ہیں داڑی بھی رکھے ہی انہوں نے سرکھی بھی لگاتی ہیں تو ان کا اپنے نیچے ہی اتار دیا وہ کہتے ہیں آپ کے دوسرے حلیفہ صاحب ہے وہ کہتے ہیں اگر کوئی میرے اس عقیدے سے احتلاف کرے تو وہ جماعت سے ہارج ہے آپ تحریریں جو ہے نا مرزا صاحب کی یا ان کے مانوالوں کی زیادہ پیش نہ کیا کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں تو جن چیزوں کو آپ نہیں چھو سکتے ان کو چھونے کی کوشش نہ کیا کریں پہنچے ہیں ٹاگ محصور صاحب میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ کسی ایک تحریر سے تارک صاحب جو ہیں وہ اپنا مطلب نکال رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ اپنا مطلب نکال رہے ہیں اب اس میں کہہ کہتے ہیں کہ ایک جج کی ضرورت ہے جو انصاف سے فیصلہ کریں کہ اس تحریر سے ہمیں نکلتا کہ یعنی کہ ہم جو نکال رہے ہیں اس کے علاوہ یا کس کا بہتر نکل رہا ہے تو وہ جج جو ہے وہ کہاں سے لائیں یہ پرابلم ہے سوہی براجہ بھائی پچھلے دنوں چوہان بھائی کو جج بنایا گیا تھا اور پھر جج صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا تو جج کا مسئلہ بھی بڑا مشکل ہے تو اس طرح یہ ہے کہ جس کو جہاں سے آرام آئے اگر طرق بھائی کو اس تحریر سے کچھ نکال کے اپنے طرف کا آرام آ رہا ہے تو وہ بھی آرام کریں اور ہم بھی انجائے کر رہے ہیں اپنے مطلب کی بات کر کے نیچے وارٹر صاحب آئے ہیں وہ جج بننے کی نہیں تیار ہے کیا انہوں نے ججیت کا کیا اسے کہتے انجام نہیں دیکھا مرک بھائی دیکھا تو ہے لیکن وہ کہہ رہے میں تیار ہوں نیچے رہیل صاحب آئے ہیں وہ کہہ رہے میں بھی تیار ہوں اچھا پھر یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا بدراب جو ہوگے تو کیا نام نہ ہوگا یہ بھی ہے جو ججہ ہے جیم سے ججہ وہ بھی جج بننے کے لئے تیار ہے یار یہ ججہ صاحب کو میں نے دیکھا کہ جو اپنے یہ بہت برا سمجھتے ہیں مگر میں نے کبھی ان کو سنا نہیں ہے کہ میں ان کے اچھائی یا برائی کوئی ایک چیز کر سکوں یہ تو آپ کا الزام ہے نا اسلام علیکم ملک صاحب میں تو ججمنٹ دینے پہ آگیا ہوں پہلے یہ بتائیں ہم تو فیصلے عمومن کرشنوں سے کراتے ہیں یا جو بلکل ہی باہر ہو دونوں مظاہب سے جیسے چوہار بھائی تھے تو آپ کیا ہیں میں آدھا احمدی ہوں اور آدھا سننی ہوں ماشاءاللہ یہ آدھا کے صرف بھاری ہو جائے کوئی پتہ نہیں یار چلیں ٹھیک ہے آپ بتائیں بات یہ کہ میں جب آپ کی باتیں سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ حضرت مرزا صاحب کے لئے ہیں جب میں ان کی باتیں سنتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بلکل صرف اور صرف رسول اللہ کے لئے ہیں اب بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی لڑائی جو ہے نا سنتے سنتے میری پوری رات ضائع ہو گئی ہے تو یہ تو مسئلے حل نہیں ہونے اسی طرح تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں گے کہ احمدیوں کی پیور براڈ بنا لیں اس کے پر ہم ساری باتوں کی صرف طریفیں کیا کریں گے اور میں آپ کے ساتھ مل کے طریفیں کیا کروں گا اور ایک دوسری براڈ بنا لیتے ہیں جس میں صرف اور صرف سنی حضرات ہوں گے اور وہ صرف اور صرف اپنے دل کو خوش کرنے کے لئے کہا کریں گے کہ ہم نے قادیانیوں کے ہر عقیدے کو غلط ثابت کر دیا اور میں اس پہ بھی پورا وقت دوں گا اور ان کی ہر بات میں ان کی تائید کروں گا بس اسی طرح ہی شاید آپ کی صلاح ہو جائے تو یہی پوسیبلیٹی ہے ادر وائز تو بھائی کسی معاملے پہ بھی حال نہیں کرنا آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں اجازت دیں تو بس یار میں نے تو اجازت سے پہلے نہ خود معافی مانگنی ہے آج میں نے سارے دن میں خود بھی بہت ساری غلط باتیں کی ہیں تو آپ کے کسی کے بندے کے دل پہ ہرٹ ہوئی ہو اور لازمن ہوئی ہوگی میں اس کی معافی چاہتا ہوں کہ جو آپ کی خواہش ہے نا اس کے مطابق آپ کا نام وارٹر تو نہیں ہونا چاہیے رنگ باز ہونا چاہیے کیونکہ رنگ باز اس کو کہتے ہیں جو ہر رنگ میں ڈھرنے کی کوشش کرتا ہے سر سیدھی طرح سے کہہ دیں گرگٹ کی طرح رنگ بدل جاتا ہوں میں سوئے بھائی آپ نے ایک دفعہ ایک جماعت کے مبلک کو پکڑا تھا کہ اس نے اپنی براد کے اوپر مرزا صاحب کی فوٹو لگا کے ساتھ لکھا تھا مرزا غلام احمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اس کے اوپر اس کی جو ہے وہ پکڑ کی تھی اور کہا تھا کہ یہ تو جماعت کا موقف ہی نہیں ہے نہ ہی مرزا صاحب کا یہ موقف ہے لیکن آپ کو اصل میں بات پتا نہیں تھی کہ جو لوگ اس مہوں احمد کا مصداق صرف اور صرف مرزا صاحب کو سمجھتے ہیں تو وہ ان کے نام کے ساتھ پھر یہ یوز کرتے ہیں یہ ہے وہ اصل بات جس کے اوپر بات ہو رہی ہے یہاں پہ بھی ہاں میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں لیکن یہ والی بات ہے کہ جب کسی بندے نے اپنے لئے کوئی ٹائٹل ایسا نہ استعمال کیا ہے اور نہ کسی کو کہا ہے کہ استعمال کرے تو وہ ہمارے جیسے نیوٹرل بندوں جنہوں نے دنیا میں پھرنا بھی ہوتا ہے اور صحیح بات کو صحیح کہنا ہوتا ہے اور غلط بات کو غلط بھی کہنا ہوتا ہے اور ہر بندہ جو ہمارا مفقر یا عالم ہے ہم نے اس کی ہر بات سے تو اگری کرنا نہیں ہے سیدھی سی بات ہے کہ اب پچاس ساٹھ سال کی عمر میں آکے ہر بندہ بچا تو رہتا نہیں ہے اپنی بنایاں بھی پتا لگ جاتی ہیں تو میں تو اس سے بلکل اگری نہیں کرتا اور میں اور بندوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ اس بندے کو کوئی بندہ سمجھائے کہ وہ ہمارے لئے مشکلات نہ کھڑی کیا کرے لیکن وہ بندہ نہیں یہ بات کو سمجھتا پہ تو شک کرنا شروع ہو گئے تھے کہ آپ تو احمدی ہیں ہی نہیں وہ آپ نے دیکھا نہیں تھا کالو نے آپ کے ساتھ کیسے بات کی تھی کہ تم تو احمدی ہو ہی نہیں میرے سے بات ہی نہ کرو یا مجھے اس نے بڑے برے الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیئے تھے تو وہ تو آپ کو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ایسی بات کریں گے تو آپ کا جماعت سے پھر کوئی تلق نہیں ہے محبت اور نفرت کے دونوں جذبات کو نا کنٹرول میں رکھنا چاہیے نہیں تو بندہ کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتا میں اگر آپ سے صرف نفرت کروں گا نا تو آپ کی ہر صحیح چیز بھی مجھے غلط لگے گی اور میں اگر آپ صرف آپ سے محبت کروں گا تو مجھے آپ کی ہر غلط چیز بھی صحیح لگے گی زبردست اپنے جذبات کو نا کابو میں رکھنا چاہیے اور دونوں سائیڈیں نا مطلب حقیقت سے ہٹ جاتی ہیں ایک زیادہ پیار کرنے لگ جاتی ہے ایک زیادہ نفرت کرنے لگ جاتی ہے تو ایسا کوئی درس نہیں ہے عزت مرزا صاحب بہت سمجھدار اور بہت قابل آدمی تھے اور میں ان کو جب بھی پڑھتا ہوں میں ان سے سیکھتا ہوں اور میں اور لوگوں سے بھی جب بھی پڑھتا ہوں اور ان کو سیکھتا ہی ہوں اور میں آپ لوگوں سے بھی بہت چیزیں سیکھتا ہوں لیکن یہ والی بات ہے کہ نفرت اور محبت جو ہے اس کو سائیڈ پہ رکھ کرنا فیصلے کرنے چاہیے آپ نے اپنا نام وارٹر صحیح رکھا ہے بے رنگ اور ہر جگہ پر ڈھل جانے والا رنگ ہر جگہ پر ڈھل جانے والا شیپ بے رنگ بے بو بے مزہ نہیں مزہ جو بھی ڈال لو لیمو ڈال لو اس میں یا پھر وہ جامع شیپ ڈال لو ایک ہی بات ہے تو برحال آپ صحیح ہیں پر اتنے صحیح بھی ہونا جو ہے نہ ہو اتنا ادھر آپ بھی صحیح ٹاگ کے ماسٹر ہیں نہیں میں ماسٹر کے در ہوں اے تو میں نے اگر بات یہ ہے کہ دین میں یہ اس کو منافقت کہتے ہیں دین میں یا پید ہوتا ہے یا کالہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ دیمیان مکرے نہیں ہوتا دین میں وارٹر بھائی آپ بلکل صحیح کہہ رہتی ہیں جہاں پر وہ ایک لگاؤ نا فیلٹر وہاں سے نکل کر کوئی بھی چیز جو ہے وہ پھر وہ اس حساب سے آتی ہے اب یہ آپ دیکھ لیں کہ وارٹر جو ہے وہ منافق ہوئی ہے نہیں یہ ہے آپ پھر کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے بھئی اصل بات یہ ہے کہ آپ کو حق چلاس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ حق ایک ہی ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ باطل کے پاس بھی حق ہوتا ہے اور حق کے پاس بھی حق ہوتا ہے ایک باطل ہوتا ہے اور ایک حق ہوتا ہے دین میں یہ ہوتا ہے جو صحیح دین پر قائم ہے وہ ایماندار ہے مومن ہے دوسرا بھائی ایمان ہے اس کے درمیان کچھ نہیں ہوتا اور اسی کی تراش جو ہے وہی زندگی کا نام ہے اور یہی بات مرزا صاحب نے بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو ان جھگڑوں میں نہیں کرتا وہ اس کا بد اندیشہ ہوتا ہے انجام بد ہوتا ہے